موسیقی میں فیضان خان لائف ہو کے سے آئیے میرے ساتھ ہے ناصر اسلام جی کہ کس طرح سے وہ کرونا وائرس کو لے کے اور جو لوگ آج بیروزگار ہیں تھے ان کی اس طرح سے یہ مدد کر رہے ہیں اور کس طرح سے راشن پانی گھرہ گھر لوگوں کے ہاتھوں سے ان کے کرے کرتا ہوں ان کے جوSoрод Work جڑو ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ابھی تک کس طرح سے کھانا کیا کیا ڈاٹ رہے ہیں اور آئیے میں کچھ چاہتے ہر رہے ہوں کیا کہ نہ ہیں ان کا جیسے لئے آپ کو رونا پر وائرس میں رشان کامیل جو لوگ کی مدد کر رہے ہیں آپ کا کیوں کہنا ہے اس کے بارے میں دیکھ یہ مقدس مہینہ ہے اور خیر کا کام ہے ہم نے تو اپنی زندگی میں کیا ہمارے گھر والوں نے بھی اپنی زندگی میں ہمارے دادہ دادھی نے بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی ایسی مہماری اور ایسی طرح ہی نہیں نہیں آج جو روز کمانے والے ہیں روز کھانے والے ہیں بھلے ہی ہم آٹو چلانے والے کی بات کر لیں بھلے ہی ہم بس چلانے والے کی بات کر لیں بھلے ہی ہم پان کی دکان والے کی بات کر لیں بھلائی ہم نیچے زمین پر رکھ کر ریڑی بیٹنے والی کی بات کر لیں بھلائی ہم پھیلے والوں کی بات کر لیں بھلائی ہم کال سینٹر پر جانے والوں کی بات کر لیں بھلائی ہم کسی فیکٹری کے اندر جو روز مرہ پر کام کر دے جاتے ہیں ان کی بات کر لیں کسی ورک کی بھی بات کر لیجئے آدمی بہت پریشانتی پچاس سے پچپن دن جو روز کمانے کھانے والا تھا وہ کہاں سے اپورٹ کر سکتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ سرکاری نتیوں کے اندر سرکاری ڈسٹیبیوشن سسٹم کو جب آپ غور سے دیکھیں کہ تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا بستیوں کے اندر کس طرح سے ترائی ہے اور وہاں ایسی کے اندر بیٹھ کر جو بیانات دیے جا رہا ہے ان میں کتنا فرق ہے ایک کڑبی حقیقت کے اندر جا کر جا کے دیکھیں گے تو دل دہل جاتا ہے ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آ کے جا چکے کہ جو مطلب میں سنانا بھی نہیں چاہوں گا اور کہ وہ چاہتا ان کو سب کچھ ہی دے دو مطلب اتنے پریشان لوگ اور ایسی ترائی ایسی چیز کبھی ہندوستان کے لوگوں نے اپنی عمر میں جیون میں نہیں دیکھی تو ایسے وقت کے اوپر اب ہی اگر ہم ابھی یہ ماحول ہے تو آپ کے دوارہ سے کتنے لوگوں کا کھانا باٹا جا رہا ہے کس طرح کا کھانا باٹا جا رہا ہے دیکھیں ہم دیتے ہیں سوکا راشن اس میں کیا کیا رہتا ہے آپ کا دیکھیں ہم دیتے ہیں چار کلو ماٹا ایک سے دیڑ کلو چاوال ایک سبا کلو تال ایک کلو کے تیل کا پیکٹ ایک کلو شکر اور آدھا کلو کا سمتنے لوگوں کا روزانہ پردے جا رہا ہے اٹھانا ہے یا مطلب ہتے میں جاتا ہے روز کس طرح دیلی کام کرتے ہیں ہمارے پاس پاسسز ہیں ہمارے پاس پرمیشن ہیں اور پہلے ہم یہاں ایک چھوٹا انداز ہے سولہ ہزار پریواروں تک ہم پہنچ گئے ہیں میرا ماننا ہے ایک لاکھ لوگوں تک ہم پہنچ گئے ہیں لیکن ایمانداری سے وہ والی کہانی نہیں ہے کہ دو سو کا پکوا کے دو ہزار کی گنتی اور بیس ہزار کی گنتی وہ والی نہیں یہ نہایتی ایمانداری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں میرے پاس نام بھی موجود ہیں میرے پاس نمبر بھی موجود ہیں مجھے کسی کو دکھانا نہیں یہ بھی نہیں کرنا میرا جس کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے وہ بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ یہ قیادتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب پریشان ہو لوگ جب حالات یہ ہوں تو ان کو آگے آنا چاہیے اور ایسے وقت میں اگر غریبوں کے کام نہیں آسکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مزدوروں کی حالت کس طرح بہبیت ہو کر پورے دیش سے لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ایک عجیف سا خوف ہے موت کا خوف ہے ان کے معصوم معصوم بچوں کو کندوں پہ لے کر اور پیرو کے تکڑے اڑ گا ہے پھٹنا تو چھوڑو خون ریس رہا ہے اور وہ چل رہا ہے اس گرمی کے اندر شرم آنا چاہیے اس نیتری تک اور اپنے آپ کو جن پرتینیدی کہنا یا اس جن مانکس کا نیتا کہنا دھکار ہے تمہارے اوپر تم نیتا نیت درندے ہو تو آپ نے سنایا یہ تھا ناصر اسلام جی کا کہنا کہ اس طرح سے ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو راشن پوچھا رہے ہیں اور میں آگے بھی دعا کروں گا کہ ان کو اوپا والا اور دے اور لوگوں کو سمجھے اور میں آپ لوگوں کو بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ آج گھر میں بیٹھیں جس کو اوپا والے نے دیا ہے جس کو بھگوان نے اللہ نے عشور نے جس کو دیا ہے وہ لوگ آگے آگے اس مہا بیماری میں لوگوں کی مدد کریں لوگوں کو آگے سے آگے دیں میں فیزان خیال لائف وکی سے بھپال مدبردیش مدبردیش